موسیقی حکومت یا نہیں کر پائے گی پھر میں نے یہاں تک کہا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ناراض اتحادی ہیں ان کو منانے کے لیے کالز بھی کی جاری ہیں کس کی طرف سے کالز کی جاری ہیں اور یہ ڈسکشنز تھی ہیں کہ جی شاید ہو سکتا ہے کہ حکومت کامیاب نہ ہو لیکن حکومت بہت کانفیڈنٹ تھی اور جو جو تحفظات جن کے بھی تھے ان تحفظات کو دور کیا گئے بارال پھر وہ وقت آیا کہ جب یہ اہم جوئنٹ سیشن ہوا پارلمنٹ کا اور اس اہم سیشن سے پہلے رپورٹر نے جو وہاں پر ہمارے صحافی بھائی موجود تھے پارلمنٹ میں انہوں نے مختلف عراقینی اسیملی سے بات بھی کی اس میں عامر لیاقت حسین صاحب سے بھی بات پہی اور ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو چھوڑ چکے تھے آپ کیسے آگئے تو انہوں نے کہا کہ جی لائے گئے ہیں تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ کون لے کر آیا تو عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنے انداز میں کہا کہ جی جو لاتے ہیں وہ لے کر آئے ہیں تو بارحل ای وی ایم کا بل منظور ہو گیا اس جوئنٹ سیشن میں یہ س سب کی توجہ کا مرکز تھا اور حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تاریخی موقع ہے اور تاریخ رکم ہونے جا رہی ہے کہ جب ای وی ایم جو کہ انتخابی اصلاحات کا حصہ ہے ای وی ایم کا بل منظور ہونا پھر اس کے علاوہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے نوے لاکھ پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق ملنا یہ وہ دو اہم بل تھے جو کہ اس دن پاس ہوئے اور حکومت کو دو سو اکیس ووٹ ملے جبکہ اس کے برعکس ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ووٹ ملیں گے اپوزیشن کو وہ دو سو انیس ہوں گے جبکہ اپوزیشن کی طرف سے جو اس کی مخالفت میں ووٹ پول ہوئے جو تعداد تھی وہ دو سو تین کی تھی پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ جو بیچ میں میسنگ فگر ہے سولہ کا یہ سولہ راکینیں اسیمیلی کون سے تھے جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دینے سے ہی انکار کر دیا یعنی کہ وہ اس کا حصہ ہی نہیں بنے بارال جی آج پرگرم میں اسی حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے کہ اب آگے گورنمنٹ کے لیے کیا کوئی مزید مشکلات ہیں یا نہیں یا نہ پہلے مشکلات تینہم مشکلات ہیں کیونکہ لانگ مارچ کے بھی اعلان ہوا ہوئے ڈسکشن کے لیے جی ہمیں حکومت کی طرف سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے رمیش کمار صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیولز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے نواب تیمور تالپور صاحب نے تیمور صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فور جوائننگ اس ان دی شو تنائٹ اور پ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب سے پہلے رمیش کمار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیا مشکلات سب ختم ہو گئیں رکاوٹیں تمام عبور ہو گئیں آہ یا جو رکاوٹیں تھیں ان کو ایک طرف کر کے اب آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا صرف آپ کی حکومت اور آپ کی حکومت کا اقتدار اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یا ملک بھی آگے کی طرف بڑھے گا دیکھیں علی ممتع صاحب میں اتفاقن سے یہ ہفتہ درزن پورا میں ادھر اسلام آب میں موجود تھا لاسٹ سیشن جو ہو رہا تھا جوائنٹ سیشن جو موخر کیا گیا وہ صرف اس وجہ سے موخر کیا گیا کہ اسٹیکر صاحب نے ایک پیر تجویز دی کہ ہم جو ہے وہ کنسنسز کے ساتھ اگر اس بل کو پاس کریں اور مجھے آپ تاست دیں مگر اس کو ایسے نیگٹیو لیا گیا کہ رات کے اندرے میں جو ہے وہ شام کو میڈیا سے باتیں ہو گئی کہ رات کے اندرے میں ایمین ایز نہیں تھی تعدی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا دیکھیں دیموکریسی کے اندر ایون پارٹیز کے خود ایمین ایز جو ہے وہ بھی اپنا اوپن ڈسکیشن ہونی چاہیے ہر ایک ایشو کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ چیز ایسی ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے تو وہ ڈسکس کرنا اس کا مطلب کتے یہ نہیں ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے کسی بل کے اوپر آپ کہیں صرف فائنانس بلیں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر اگر گورنمنٹ کو ڈفیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ وہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کے لیے وہ کوسٹن مارک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی بل لاس ٹائم لاس ٹھیک میں ایک ترائیوڈ ممبر ڈے کے اوپر دو بل پاس ہوئے ایک ترائیوڈ ممبر ڈے کے اوپر وہ گورنمنٹ کے بل نہیں ہوتی ہے کوئی بھی ممبر گورنمنٹ کا ٹریزری کا آپ پر دانیال کی جو وائب تھی ان کے بل کے اوپر ہم لوگ انہیں سپورٹ کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کم سے کم یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ جو اچھی کوئی بھی لیجسلیشن آئے چاہے وہ کسی بھی ممبر کی طرف سے آئے اس کو پازیٹو لیا جائے ٹھیک اب میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی جو اچھی لیجسلیشن ہے اب ای وی ایم کی جو بات آپ نے کی ہے اب ای وی ایم کی جو لیجسلیشن تھی اب ای وی ایم کی لیجسلیشن کوئی صرف آخر نہیں ہے کہ بھئی ای وی ایم جو ہے وہ کسی ایک بندے سے یا کسی ایسے ادارے سے خرید کرنی ہے اس کا سوفٹیور مینیج ہوگا یہ ہوگا ایک الیکٹرونس سسٹم ووٹنگ کا پوری دنیا میں چلتا ہے آپ کم سے کم اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ اگر اس کے اندر ایسے آپزرور مختلف پولٹیکل پارٹیز جو ہے اپنے مقرر بھی کرے کہ بھئی ہم اس کو ای وی ایم کے لیے ہم دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ ای وی ایم کے تو ووٹنگ ہوتی ہے اور جو اگر ہم دینا چاہتے ہیں اوورسیز کو بھی تو اس حوالے سے بھی اب اوورسیز کے حوالے سے جو اپوزیشن ہے اس کا اپنا موقف تھا ہم نے اور لوگوں کا یہ تھا کہ ہم جس جس حلقے میں رہتے ہیں اس حلقے کے حوالے سے دیکھر میمانوں کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ رمیش کمار صاحب یہ بتائیے کہ آپ ذاتی طور پہ پارٹی کا پوائنٹ ای فیو ایک طرف رکھے کیا آپ ذاتی طور پہ اس سے مطمئن ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے دیکھیں دو چیزیں میں ای وی ایم سے بھی متمن ہوں کہ وہ ہونی چاہیے مگر اس کے لیے الیکشن کمیشن ساری پولیٹیکل پارٹی کو سیٹسفائی کرے کہ کس طریقے سے کسی کے تھکشات نہیں ہو نمبر ون دوسری چیز اوورسیز کی میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دینا چاہیے اور وہ جو دینا چاہیے وہ ویسے نہیں جیسے پہلے جو اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ان کی سپریڈ کانسلسی اگر ہم سپریڈ کانسلسیز رکھیں گے تو وہ اپوزیز وہاں پہ اوورسیز بڑھ جائیں گے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے اوورسیز ہمیشہ صرف وہاں پہ گنے جائیں کہ یہ پاکستانی ہیں چلیں رمیش مرس اگر اگر اپنی اس اوورسیز پاکستانیز والے معاملے کو لے کے میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں اور چونکہ آپ حکومت کی نمائنگی کر رہے ہیں تو میں آپ سے ان کا جواب ضرور لینے چاہوں گے لیکن اس طرف ہم آئیں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں اس سے پہلے رانہ حسان افضل صاحب آپ کی رائے میں جو یہ بل منظور ہوئے ہیں جو تعداد تھی جو ووٹ ملے حکومت کو جو ووٹ اپوزیشن نے اس کی مخالفت میں ڈالی یہ تعداد میں فگر میں جو فرق آیا یہ بھی سوال ایک دفعہ پھر اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپوزیشن پہلے سے معاملات تیہ کیے بیٹھی تھی اور یہ صرف دکھاوا تھا سب جو اس دن ہوا یعنی قطعا ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن نے کس سے معاملات تیہ کرنے تھے جو چیز نظر آئی وہ تو یہ نظر آئی کہ جو ان سے نالا ان کے اتحادی تھے وہ امین الحق صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کرنے کا موقع ملا ٹی وی پہ تو انہوں نے کہا ہمیں نہ کوئی کوڈ دیا گیا ہے دکھایا گیا ہے کہ اس کا کوڈ کیا ہوگا اس کا سوفٹ ویر کیا ہوگا ای وی ایم کا اور اس دوران میں نہ کوئی ہمیں پتہ لگا کہ کوئی پریزنٹیشن ان معاملات پہ دی گئی لیکن وہ مان گئے تو یہاں تو جو ہے وہ ایک دم سے گنگا الٹی بینا شروع ہو گئی جو اتحادیوں کے اترازات تھے وہ بھی ایک دم سے بغیر کسی پریزنٹیشن کے میٹنگ کے وہ ٹیلی فون کالوں پہ ٹھیک ہو گئے اور جو ہمارا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبر خود جو ہیں وہ شاید حاضر نہ ہو کیونکہ وہ ہماری پارٹی لیڈرشپ کے رابطے میں بھی تھے اور ان کا نہیں ارادہ تھا لیکن وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی ای وی ایم کے حق میں ووٹ ڈالا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے جو قانون سازی کی اس کے اندر کنسنسز پیچھے رہ گیا ملک کے اندر پولرائیزیشن جو ہے وہ بڑھ گئی اور یہ جو اس کی جو سپیرٹ ہوتی ہے الیکٹورل ریفارمز کی پہلے بھی کیے گئے تو وہ سپیرٹ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کنسنسز ہو اگر کنسنسز نہیں ہوں گے تو یہ تو آپ بنیاد ڈال رہے ہیں ایک متنازع الیکشن کی جو کہ ڈال گئی اور آگے آنے والے دنوں میں میرے اس خیال سے جتنا آپ آگے چلیں گے یہ اور یہ کرائیسس الیکٹورل ریفارمز کہ ای وی ایم ابھی یہ فرما رہے تھے کہ ای وی ایم پوری دنیا میں تو پوری دنیا میں تو ای وی ایم نہیں ہے آٹھ ممالک میں صرف ای وی ایم ہے اور ای وی ایم وہاں چل سکتا ہے جہاں ریاست پہ ساری جمہوری قوتوں کو اعتماد ہو اور ای سی پی جیسے جو ادارے ہوتے ہیں ان ملکوں میں اس پہ اعتماد ہو اور وہاں منورنگ کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہ ہو بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ایسا کوئی قصہ نہیں ہے اور آپ ای وی ایم کو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ اس حد تک بھی مینج کر سکتے ہیں کہ شیئر والے بٹن پہ جب آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئے کے خانے میں کاؤنٹنگ ہو جائے یہ سب کچھ پوسیبل ہے مشین ہے اس کو آپ جیسے مرضی مینج کر لیں اس کی سافٹ ویئر کو آپ کسی بھی طرح سے سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیں مطلب اگر پی ٹی آئے کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ پھر ہو سکتا ہے یہ ایک مشین کو آپ جیسے مرضی مینج کر لیں اور آپ اس سے جہاں مرضی سے بنا لیں جہاں مرضی سے سافٹ ویئر لے لیں انڈ میں جو اس کو منور کر جائے جس کے پاس کوڈ ہو جو اس کی سیٹنگ کر جائے تو وہ مینج ہو سکتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی جب یہ جرمنی جیسے ملک کے اندر بھی جو ہے اس کی اوپر سوالیا نشان اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے اندر سب سے آگے ہے اور یہاں ہمیں ایک وہ ٹیکنالوجی کا لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی اوپر کوئی آپ بیسی نہیں کہتے ہیں تیمور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کیا آپ حق میں ہیں اس بات کے کہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئے کا تو یہ بار بار کہنا ہے کہ جی یہ پاکستان ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت تو ہوتی ہے تو ہمیں ان کو ووٹ کا حق بھی دینا چاہیے اور اگر ہم نے دیا ہے تو یہ ایک مطالبہ تھا اور بڑے عرصے کا مطالبہ تھا اور ان کا مطالبہ مان لیا گیا سن لی گئی ان کی بسم اللہ الرمان رہے ہیں بہت بہت شکریہ علی منطا صاحب لیکن کچھ چیزیں میں بہت کانٹروورشل ہوتی ہیں یہاں پر تو ان کے بار میں بڑا سوچ سمجھ کی ہمیں جواب دینا پڑتا ہے آپ کے وہ پاکستانی جو کہ اس ملک میں نہیں ہے وہ اس ملک سے باہر رہ رہے ہیں ان کی جو ہیں انٹرسٹ الگ ہیں کچھ ان کی ذمہ داریاں الگ ہیں کچھ ان کا لائف سٹائل کچھ الگ ہے وہ بہت سی الگ الگ چیزوں میں اپنا انٹرسٹ دیتے ہیں اگر آپ انہیں کمپیر کریں تو دوس پیپل ہوا لیونگ ان پاکستان تو میں ذرا اس چیز کو بڑا سمجھتا ہوں پر میں سمجھتا ہوں جو آپ نے جو ای وی ایم کا جو فیضہ کیا ہے جو آپ نے بلکہ ای 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 ایم کنیچی الیکٹرونک ڈگنگ مشین کا اس سے آپ نے آنے والے ہمارے الیکشنز کو الڈی متنازع کر دیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور پتہ نہیں کس سوچ اور کس سمجھ کے ساتھ نہیں ہے یہ تو ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں مائٹ ایز رائٹ انہوں نے ہمیں کر کے دکھا دیا مائٹ ایز رائٹ جن ہمارے دوستوں نے بیٹھ کے کہا تھا ہم کسی صورت بھی ووٹ نہ دیں گی جن کا اس جماعت سے تعلق تھا جو ان کے کوالیشن پارٹنرز تھے وہ ایک دو رات پہلے دک بیٹھ کے بتا رہے تھے بھے ہم کسی حال میں راضی نہیں ہیں اور یہ کام نہیں کریں گے اور پھر میں بھی بڑا سپرائز تھا جب میں نے ان کی تصویریں دیکھی وہاں پر جا کر ووٹ دیتے ہوئے پھر بات کی تھی تو پتہ چلا بڑے بھاری بھرکم فونوں کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا تھا کہ فیصلہ چینج کرانے کے زمانے میرے خواہ سے اب چلے جانے چاہیے پاکستان کی کوئی اس میں بقا میرے خواہ سے نہیں رہے گی اگر ہم اس طرح زبانی کرتے رہے سیکنڈلی کچھ لوجک ہوتا ہے آپ یہ لوجک کے بغیر کیسے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں میں بھی پڑھ رہا تھا ایکسپرس ٹیبیون بڑا ٹرسوردی قسم کا ایک افکار ہے جس کو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اس میں ایک بڑا آرٹیکل تھا کہ آج تک پاکستان کی جو آپ کے ایریاز ہیں آپ کے رورل ایریاز ہیں تو وہاں پر فیفٹی پرسنٹ ایریاز میں الیکٹریسری نہیں ہے خاصوصا میرا جانتے تعلق کے ڈسٹرک امرکوٹ اور تھرپارکر سے وہاں پر بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی ہیں تو یہ ای ویم مشینز کیسے چلیں گی ان کے لئے کیا آپ سولر لے کریں گے ان کے لئے آپ جنریٹرز لے کریں گے جہاں پر رستے نہیں ہیں وہاں پر آپ کے سب چیزیں کیسے پہنچائیں گے تو یہ منٹینیبل نہیں ہے یہ ایک بات جنہوں نے جس کا کوجیک بنتا نہیں ہے اور ملک کا آدھا ملک آدھی دنیا تیمور صاحب چاہتا ہی لگتا کہ اگر ایک دن جو پولنگ کا دن ہے صرف ایک دن کے لئے ون آف انتظامات کرنے ہیں مطلب یہ بار بار نہیں ہونا ہے بار بار اگر ہونا ہے تو وہ بائی الیکشنز کی صورت میں ہونا ہوتا ہے اگر ایک دن ایسا کرنا ہے تو وہ منٹینیبل ہے میں سمجھتا ہوں ایک دن میں یا دس دن میں یا تیس دن میں ان ایریاز میں جہاں آج تک رستے اور بجلی نہیں پہنچی آپ کی چیزیں پہنچانا وہاں پہ آپ کا ممکن نہیں ہے کب پہنچیں گی کیسے پہنچیں گی کیسے آپریٹ ہوں گی جن لوگوں کو ٹھپا لگانے میں اپنے اگوٹھے کا غلطی ہو جاتی ہے مشین کے بٹن کیسے دوانے کے بارے میں سوچیں گے جنہیں ساری عمر ٹھپا مارا اس ٹھپے کو ان ابھی تک اپنا بہتر کر سکے کتنے ہمارے پاس ایررز آتے ہیں غلطیاں لوگ کرتے ہیں تو مشین پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی بڑا لوگوں نے کام کیا اور ایم سٹیل شور دی ویل نوٹ بی ایبل ٹو ڈیپلائے ایوی ایم مشینز آل اوور دی کنٹری ڈیپلائے ٹھیک we've got to take a break over here جی بریک کے بعد ہم ڈوٹ کر آئیں گے تو یہ اوورسیز پاکستانیز والا جو معاملہ ہے اس پہ رمیش کمار صاحب سے وہ سوالات جن کا میں چاہوں گا کہ جواب سب کو ملے اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد welcome back after the break جی رمیش کمار صاحب کیا اگر آپ تیار ہیں تو آپ سے سوالات پوچھ لیے جائیں یہ اوورسیز پاکستانیز کو لے کر میں بالکل سیار ہوں صاحب رمیش کمار صاحب جو پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کراچی رہتا ہے اور اس کا بورٹ بنا ہوا ہے ایسے پشاور کا یا پاکستان کی کسی اور علاقے کا کوئیٹا کا بنا ہے لاہور کا بنا ہے اسلامباد کا بنا ہے تو وہ ووٹ کا اپنا حق استعمال نہیں کر سکتا وہ اپنی ملازمت اور اپنی مجبوری کی ورہ سے جو اس کو کام کرنا ہے اور اس کو وہاں پر کنٹینیو کرنا ہے وہ اپنا جا کے ووٹ خاص طور پر اپنے ابائی علاقے میں جا کے نہیں ڈال سکتا اور اس کو ووٹ ٹرانسفر بھی نہیں ہوا گا تو پھر اس طرح سے تو ان کو بھی یہ ووٹ کا حق ملنا چاہیے پہلا سوال دوسرا ساتھ میں یہ ایڈ میں کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں وہ اگر ڈیول نیشنلز ہیں اور وہ پاکستانی نائکاپ ہولڈرز ہیں تو وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے اب نئے اس بل کی منظوری کے بعد اور ووٹ دیں گے دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پارلمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا وہ شخص کے جس کے پاس کسی اور ملک کی بھی شہریت ہو تو پھر اس طرح تو ان کو بھی اجازت مل جانی چاہیے اور پھر ایک اور ایلمٹ یہ بھی ہے کہ آپ کیوں نہ وہ جو بات آپ شروع میں بھی کر بھی رہے تھے کہ کوئی ایک رکھ دیا جائے وہاں کے لیے الہیدہ سے مقصود نشستیں رکھ دی جائیں کہ وہاں پہ رہنے والے اپنے ان کینڈیڈیٹس کو جن کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں سے ہو دیوڈ نیشنلز ہوں ان کے لیے ووٹ پول کریں اپنا دیکھیں علی ممتاز اس کے اوپر میں نے خود اپنی بھی ریسرچ کی پہلی چیز تو یہ کہ اس پیور میں تو میں بلکل نہیں ہوں کہ آپ اوورسیز پاکستان کی جو ہے وہ سیٹس جو ہے وہ آپ رکھیں سیپریٹ کر کے اگر آپ اس طریقے سے سیپریٹ کر کے رکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ پارٹی بیس ہو جائے گا اور وہاں پہ کمیونٹی دیوائیڈ ہو جائے گی کمیونٹی تو ویسی دیوائیڈ کر دی معذرت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کمیونٹی ویسے بھی ہماری ویسٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے ہم وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں آپ بھلی ہو مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب حلقے کے اندر جو لوگ اچھے ہوں گے اوورسیز پاکستانی ایسے نہیں ہے کہ انفلینٹس میں وارد دیں گے جن کو پتا ہے کہ میرے نوشر و فیروز میں کیا کام ہوا ہے میرے شکارپور میں کیا کام ہوا ہے جو اس لوگ جہاں کے ہوں گے تو وہ چاہیں گے ہم اپنے علاقے آبائی گاؤں کی جو ہے حوالے سے اپنا وارڈ دیں ان کو فاصل زیادہ ان کو اپنے ہلکے کی بات ہوگی کہ کم سے کم ہمارے ہلکے کے اندر ایک اچھا نمائند آئے آپ نے بات کی کہ جو لوگ باہر کے رہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کو ڈیول وارڈ تحق دیا گیا کہ آپ کی کشمیر اور آپ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اپنے ہلکے میں جا کے وارڈ دے سکیں گے ایک اچھا ان کو بینیفٹ دیا گیا جو اچھی بات ہے جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ مائنارٹیز کے ساتھ بھی ایسے کیا جائے کہ وہ اس کے ٹڑ ہے اور اس کو بھی اس پروسس کے تحجیسے کشمیر کی کانسٹنسی بنائی گیا ہے ایسے مائنارٹیز کی بھی کانسٹنسی ہو کہ حقیقی نمائندے اس عملی میں آئے یہ سیلیکشن بیسس کے اوپر نہیں آئے تو جو بھی بندہ اگر اس طریقے سے الیکشن کر کے آتا ہے تو وہ زیادہ بہتر اور بہتر نمائند ہی کرتا ہے آپ نے کہا کہ جو لوگ جہاں پہ ملازمت کرتے ہیں تو ان کو حق دیا جائے ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاں پہ جس بندے کا وارڈ ریجسٹرڈ ہوتا ہے اس کو یہ فیسلیٹی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی کہیں پہ ملازمت ہے تو وہ آپ پہ پہلے ہفتہ پہلے آپ پر وہ وارڈر اپنا بھیج سکتے ہیں پہلے ہی ایک سسٹم بنا ہوا ہے ہمیں میں نے شو یہ دیکھنا تھا کہ اوورسیز پاکتا نہیں جس کی اتنی بڑی ریمیٹنس آتی ہے آج مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ اوورسیز کو حق نہیں دو آج ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو دیفیسٹ آ رہا ہے وہ کیسے کبر ہو رہا ہے یہ تو ہماری اچھے باری آپ پاکستان سے باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کاروبار کرتے ہیں یا وہاں پر آپ ملازمت کرتے ہیں اور آپ کی ساری فیملی یہاں پر ہے تو آپ نے اپنی فیملی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں ملک چھوڑ کے جا کے وہاں دیارے غیر میں رہ رہے ہوں گے ملازمت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں وہاں ایک آپ تیسر درجہ کے شہری کے طور پر رہ رہے ہوں گے سپوزنٹلی تو آپ تو ریمیٹنسس تو بھیجیں گے اور وہ بھیجتے رہیں گے لوگ دیکھیں جو بھیجتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پر گول بھی ہو ہم چاہتے ہیں کہ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ ایک بنیادی حق بھی تھا اور حق کی وجہ سے جو خان صاحب کو پی ٹی آئی کو جو سپورٹ ملی وہ تو اوورسیز کی ملی اوورسیز آج بھی آپ جتنا بھی کہیں یہ آپ نے جملہ جو آپ نے کہا نا خان صاحب کو سپورٹ اوورسیز کی ملی اسی میں میرے خیال میں سارا جواب ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیس کو موقع دیا جائے نہیں نہیں ان سے کمنمنٹ ان سے کمنمنٹ کی گئی اور ان کا میرے خیال ہے بنیادی حق تھا کوئی کوئی گورنمنٹ آکے یہ کام کرے گی نا آپ اس کو یہ کہیں کہ بھئی اوورسیز کو وارڈ کا حق نہیں دیا جائے آج کوئی بھی کہیں آج میرے بھائی بیٹھے نا اوورسیز پاکستانیس دیا جائے مگر وہ یہ کہے گا کہ بھئی ان کی سپرید کانسیونسیز ہونی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں چلیں کہ سلسلے میں آخری سوال پھر اس کے بعد میں ران صاحب کی طرف جاؤں گا مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتا ہے وہ ایک کرپ فری معاشرے میں رہتا ہے جہاں پر کوئی کیک بیٹس نہیں ہیں کوئی اس طرح کے فیصلے نہیں ہو جاتے کہ جس کے اوپر ویل فیر سٹیٹ ہے ہم تو یہاں سنتے ہیں نا مدینہ کے ریاست وہاں واقعی میں وہ ویل فیر سٹیٹس ہیں اور لوگوں کو اس طریقے سے وہاں سہولتیں فرہام کی جاتی ہیں لیکن کیا وہ وہاں پہ رہنے والا جو یہاں پہ آپ کا جو نیرٹیو ہے کہ جی چور ہیں کرپٹ ہیں ملک کو لوٹ لیے اس بات پہ تو وہ راضی ہوگا کہ ہاں بلکل یہ بلکل ناقابل برداشت یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن کیا اسے پتا ہوگا کہ یہاں پر مہنگائی کی ورہ سے لوگ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں چینی کی ورہ سے چینی مہنگی ہونے کی ورہ سے فیول مہنگا ہونے کی ورہ سے دیگر چیزیں اور جتنی بھی ہیں اس کا امپیکٹ آیا وہ مہنگی ہوگی ہے تو کیا وہ چیز کو سمجھ پائے گا اب کورس میں سمجھتا ہوں جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ جتنا اپنے ملک اپنے پڑوسی اپنے گھر والوں سے ٹچ میں رہتے ہیں روزانہ شام کے آکے اپنے پرنچ سے بات کرتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کوئی بھی ایسا پاکستانی وہاں پہ نہیں دیکھیں گے جس کے پاس گھر میں پاکستانی ٹیلیویزن آپ کے جو چینلز ہیں وہ نہیں چلتے ہو میں بہت باہر جاتا ہوں اور جب بھی باہر جاتا ہوں تو ہر ایک کے گھر کے اوپر چند لوگ ہوتے ہیں جو سین این اور بی بی سی دیکھتے ہیں مگر زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ ہم اخبار ضرور لوکل پڑتے ہیں مگر ہمارے پاس ٹی وی چینلز ہے وہ پاکستانی چلتا ہے روزانہ رات کو ہم کوئی ایک دو پروگرام دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ٹھیک ہے بالکل آپ نے صحیح کا وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے رمیش کمار صاحب کہ جس طرح ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی تو if you're against ٹرمپ تو you watch CNN and if you're in favor of ٹرمپ تو you watch probably Fox News رانہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ تمام جو overseas پاکستانیز کو لے کر جو سوالات میں نے بھی رمیش کمار صاحب سے پوچھے اور انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس سے مطمئن ہیں do you agree کہ جو کہہ رہے ہیں اس میں چلیں اگر if not on the whole کوئی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کو simplify کرنا چاہوں گا جو overseas پاکستانی ہیں اگر وہ election day میں پاکستان میں آ جائیں تو وہ vote ڈال سکتے ہیں تو یہ issue نہیں ہے کہ overseas پاکستانیز کو vote ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے بات rules of the game کی اوپر ہے جو election act 2017 تھا اس کے اندر بھی overseas پاکستانیز کے لیے act تھا اور EVM کے لیے بھی تھا اصل چیز ہے وہ mechanism ڈھونڈنا جس پہ سب جماعتوں کو اس کے اندر manipulation نہیں کی جا سکتی اگر وہ اس کے اندر manipulation کی گنجائش ہوگی جس کی اوپر ساری جماعتیں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا یا نہ ہوگا تو پھر دیکھیں آپ کسی بھی constituency میں آپ overseas کی اگر کچھ gap کم ہو پانچ چھسو ووٹوں کا ہو ہزار کا ہو آپ اس کو maneuver کر لیں تو issue میرے خیال سے جو debate ہے وہ overseas کے vote ڈالنا نہ ڈالنے سے زیادہ وہ mechanism کیا ہوگا جس سے وہ vote ڈالے گا انڈیا کو آپ کے سامنے اس کی مسال ہے وہاں بھی یہی concerns ہیں اس سے تو میرے خیال سے کوئی ملک جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا کہ آپ ان کو write دیں vote ڈالنے کی issue یہ ہے کہ وہاں جو ہے سوالیا نشان بھی ادھر نہیں اٹھتا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باشعور ہیں ان کو سمجھ ہے کہ یہاں پر مہنگائی کو لے کر لوگوں کے لیے کوئی problems ہیں یا government کے جو operations جیسے کسی چل رہے ہیں جیسے طرح آپ کہتے ہیں کہ جی government nail and alike ہے bureaucracy manage نیوری اور دیگر میک میں بھی control سے باہر ہیں تو یہ ان تمام چیزوں سے وہ باخبر ہیں اور ان کو سمجھ ہے کہ who's right and who's wrong دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باشور نہ کہنا تو غلط ہوگا وہ بالکل وہاں پاکستان کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اپنی families کے لیے محنت کر رہے ہیں وہاں کسی نہ کسی حیثیت میں they're representing پاکستان تو وہ اہلیت تو رکھتے ہیں اور وہ ان کے پاس right ہے کہ اگر وہ پاکستان آ جائیں تو وہ vote ڈال سکیں زیادہ سوال mechanism پہ ہے جس کے اوپر آج یہ سب سے بڑا concern یہی ہوگا کہ اگر اس mechanism میں manipulation ہو اس پہ سب کو اعتماد نہ ہو تو پھر کیا فائدہ فائدہ نہیں ہے بات دیکھیں electoral reforms are rules of the game کہ election کیسے جو ہے وہ منقت کرنا ہے اس پہ اگر agreement نہیں ہوگی اس کی اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہوگا تو کیا فائدہ بالکل صحیح تیموش صاحب do you agree کہ جس طرح بھی رانی صاحب نے کہا کہ صرف مسئلہ جو ہے وہ ان کو vote کا حق دینے کے حوالے سے نہیں ہے اس سے زیادہ جو important ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا طریقہ کار پر اعتراض ہے آپ کبھی یہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں دینا چاہیے وہ وہاں پر کیا سمجھیں گے نہیں یہاں پر کیا حالات ہیں وغیرہ وغیرہ اور جس طرح بھی رمیش کمار صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو اعتراض تو یہی ہوگا یا آپ کا مطالبہ یہی ہوگا کہ جی ان کو وہاں پر الہدہ سے ان کی کوئی constitutioncies بنا دی جائیں اور سیٹس مختص ہو جائیں دیکھیں جی اصل جو ہمیں گلا شکوا ہے یا ہمیں پریشانی ہے وہ اس سسٹم کی ہے جس سسٹم کے تو ووٹنگ کی جائے گی یہاں پہ آ کے ووٹ دینا میرے حد سے کوئی بھی ایشو نہیں ہونا چاہیے اور نہ کبھی ہوا ہے ایک بڑی misconception ہے کیونکہ جو حالات ہیں آج پاکستان کی اور جس مشکل گھڑی میں ہمیں ڈال دیا ہے اس نا اہل کرپت حکومت نے اس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں ان کو پتا ہے اور بڑے بڑی دانشداری کی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پاکستانی جو یہاں پر رہتا ہے جو ان مسئلے مسائلوں کو inflation کو فیس کرتا ہے وہ کسی صورت عمران خان کو second term دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر اس کا حل کیا نکالیں اس کے تو دو ہی حل ہو سکتے ہیں یا تو آپ ایک electronic ریگنگ مشین لیں جو آپ کا کام بڑا آسان کر دے یا تو پھر آپ جو ہے سو وہاں سے overseas پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیں جس کے ای آر ایم سے فائدہ ہو سکتا ہے پر آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جتنے بھی پاکستانیز جیسے میرے بھائی رمیش صاحب نے کہا بھی کہ جو وہاں پر بیٹھے ہیں وہ خبریں پاکستان کی overseas دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے چانس پر کیا آ رہا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں جن جن مسئیبت سے اور تکلیفات تکلیفوں سے گزر رہے ہیں جو انفلیشن کے حالات ہیں جو الیکٹرسٹی کے پرائیسز کے حالات ہیں جو فیول پرائیسز انہیں کہاں پہنچا دی ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں تو اس غلط میرے خیال سے ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ جو انہوں نے ایک بار غلطی کی وہ غلطی یہ دوبارہ کریں گے ان کو آج پتا ہے کہ جو ان کو یہ بھیجتے تھے ان کے اسپتالوں کے لیے چیارٹی کے لیے لوگوں کو پتا چلیا ہے کہ وہ ہی پیسے جو ہے وہ سیاست میں استعمال کیے گئے آج تک وہ اکاؤنٹس ان کے جو کلیر کرنے کو تیار نہیں ہے جن میں کوٹ پر کیسز چل رہے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوٹ کے سوئی ہم یہ نہیں دینا چاہتے آپ کو تو وہ ساری چیزیں بڑی سامنے آگئے ہیں میرے خواہ سے جو بھی کوشش کر لے عمران خان کا کوئی چانس نہیں پر سے آنے کا اور آپ نے کیسے جو ہے الیکشن کمیشن جیسا ایک ادارے کی بات کو سن اور انسنی کر دیا جو آپ کا ادارہ الیکشن کرانے کا جب وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح سے الیکشن نہیں کرا سکتے تو آپ نے پھر بھی زبردستی جابر بن کے اور آپ نے پھر وہ ملزور کے والے ٹھیک ہے تمہور صاحب we've got to take a short break over here پروگرام کے تیسری حصے میں جی we'll return quickly اور آ کے we'll round up the discussion اور جو پہلا سوال تھا رمیش کمار صاحب سے میں دوبارہ ان سے پوچھوں گا کیونکہ اس کا رمیش کمار صاحب نے خیر جواب نہیں دیا تھا we'll get back to that after the break welcome back after the break جی رمیش کمار صاحب the closing comment ہے تو quickly جو میرا بنیادی سوال تھا اس پر ریسپونڈ کر دیجئے پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ جو تفان تھا وہ تھم گیا ہے جو رکاوٹے تھیں آپ نے عبور کر لی ہیں یا گورنمنٹ کے لیے ابھی بھی چیلنجز ہیں جو آپوزیشن کے پلانز ہیں ڈیسیمبر علیہ ممتاز پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی گورنمنٹ چن گورنمنٹ ہوتی ہے دوہزار دو سے لے کے یہ آج تک میں خود حصہ بنا ہوں ہر گورنمنٹ کو یہ بلیک میلنگ یہ ایشو یہ گورنمنٹ کے لیے کیلنجز یہ ہوتے ہی ہوتے ہیں مگر ایک اچھی بات ہوئی کہ دوہزار دو سے لے کے آج تک ہر حکومت پان 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 سال اپنا ٹینئور پورا کرتے گئی جی ایون جب آفر صاحب کی جو حکومت تھی اس وقت بھی میاں صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں یہ گلانی صاحب ہٹے کالا کھوڑ پہن کے چلے گئے تھے میاں صاحب اور خود ان کے خلاف مگر انہوں نے بھی کہا کہ انٹرنل چینج ہو ٹائم پورا کرے کیونکہ ہمارا میسہ کے جمہوریت سائن ہے جب نولی کی بات آئی تب بھی خورشی شاہ کا یہی سٹینٹ تھا کہ مشکل وقت میں جو ہے وہ یہ ہمارے ساتھ تھے اور آج ہم ان کے ساتھ ہیں لہذا یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے ہم کم سے کم حکومت اپنا ٹائم پورا کرے آج ساری پولٹیکل دونوں پولٹیکل پارٹیز آج اگر کہیں کہ یہ حکومت جائے اور اس کو اسمبلیو کو توڑ دیں میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے ٹیک ہے ہر حکومت اپنا تینئر پورا کرے چیلنجز ہیں اگر ان کی کوئی ناکامی ہوگی تو اس کی رزلٹ جو ہے وہ الیکشن میں دیکھنے میں آئے گی اگر ان کے خلاف کوئی ایشیوز ہوں گے تو جیسے ماضی کی حکومت ٹیک ہے بس میں میں صرف ایک ایک سوال پوچھتا ہوں اس کو مناسب کی طرح جاؤں گا مختصر ہوں اس کا جواب دیجئے کیونکہ ٹائم بہت کام رہ گیا جو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ رشتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ درادیں آئیں تھیں وہ کیا مسئلہ حل ہو گیا ہے وہ درادیں ختم ہو گئی ہیں پور ہو گئی ہیں یہاں ابھی بھی ہے کوئی معاملہ ٹیک ہے یہ تین گورنمنٹ میں یہ چیلنجز یہ ایشیوز یہ اپنی منمانی یہ چلتی رہتی ہیں اور سیاست کے اندر کسی بھی ٹائم کوئی بھی موڈ آ سکتا ہے اور وہ اگر ہم کہیں کہ بلکل ہر چیز کتم ہو گئی ایسے نہیں ہوتا بلوچستان کے اندر تین سال جو چلتی رہی چیزیں مگر تین سال کے بعد ایک ایسا ٹائم آیا جو ہو بھی گیا تو یہ وقت اور حالات کے اوپر دارمدہ رہتا ہے سرکمسٹنسز کے اوپر دارمدہ رہتا ہے انٹرنیشنل کی جو ہے وہ ہمارے ملک اندر انفلینس بہت ہے اس کے اوپر دارمدہ رہتا ہے بہت ساری ایشیوز ہیں جیسے ابھی جو کچھ ریلیز ہوئے ہیں جن کو ریلیز کیا گیا ہے تو پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کے اوپر بہت کسنوار بھی ہے کل میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودری کی جو جو بار بار میڈیا جو دکھا رہا تھا کہ ہمیں ایکسٹرنل سے زیادہ انٹرنل چیلنجز ہیں اب یہ ہم انٹرنلی اگر کسی بھی گورنمنٹ کو پولیٹیکل پارٹیز کمزور کریں گے تو پھر ایسے سمجھوتے بھی کرنے پڑیں گے اگر ایسے سمجھوتے کمزور کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کہ آپ کے دھرنے میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور پی ایم ایل این بھی یہی کہتی رہی ہے کہ جی اس طرح سے ملک کو چلانے میں مشکلات ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو چلنے نہیں دے رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت یہ اعتجاج ہے کہ ہمیں کام تو کرنے دیا جائے اور اعتجاج کو ختم کیا جائے رانی صاحب کلوزنگ کورنمنٹ جی سب سے پہلے تو جو ابھی انہوں نے سرنڈر ڈاکیومنٹ جو سائن کیا ہے وہ اس کے اندر آپوزیشن نے کوئی سیاسی رنگ نہیں دیا تھا ٹی آئی پی کی موومنٹ کو یہ انہوں نے اپنے اون پہ کیا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی جو یہ معیدے کر رہے ہیں وہ بھی یہ اپنے اون پہ کر رہے ہیں تو یہ حکومت جو ہے اس کا خیال ہے کہ کوئی یہ اس طرح چور دروازے سے یہ بل پاس کروا کے یا دھونسلے سے سب پہ یہ نافذ کر کے کوئی ان کا کوئی آسان ٹائم آنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے دیکھیں بدترین مہنگائی حد سے زیادہ بے روزگاری غربت کے اندر بے انتہاشا اضافہ فورن فیلڈ فورن پولیسی آپ کی اوورال بدترین آپ کی روپے کی پرفارمنس پورے اس ریجن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ہر دن جو ہے عوام پہ بھاری ہے اور یہ جتنا ان کو یہ ٹائم ملے گا دیکھیں ہم چاہتے ہیں یہ اپنا ٹینیورٹ پورا کریں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم ان کا جو ہے وہ یہ پانچ سال سے لیکن یہ جو عوام کو نقصان جو کرزے کے اندر یہ ملک ڈوب رہا ہے کہ اگر اسی طرح ملک چلنا ہے اور جو لوگ ان کو بساکیاں دیئے بیٹھیں وہ ذمہ دار ہیں وہ ان کے یہ سارے کارناموں کی ذمہ داری ان پہ بھی آتی ہے ان پہ بھی آتی ہے تو اگر یہاں یہ اسی طرح نظام چلنا ہے تو یہ پھر عوام کی اوپر ہی بو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم یا آپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم ہر موقع پہ ایکسپوز کریں اور ان سے نجات حاصل کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے وہ اس جو ہے وہ ڈگر پہ جا کے کھڑا ہو جائے کہ وہاں سے واپسی یا بہتری کا رستہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے یہی ہمارا جوشہ نہیں ہے تیمور صاحب کلوزن کامنٹ فرم یو سیر دیکھیں جی ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا رمیش صاحب نے بات کی کہ ہر کسی حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ستر سال کی ہسٹری میں پاکستانی عوام پر اتنا بڑا بوجھ اور اتنا برا وقت کبھی آیا نہیں ہے اور ہم پہ کمپلشن ہے اسی پاکستان عوام کی جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جوائنٹ اپوزیشن کریں جیسے بھی کریں جو بھی کریں ہمیں نجات دلائیں اب جو کام خان صاحب کو ایک سو دن کے اندر کرنا تھا وہ تین سال میں نہیں ہو سکا بتر ہوتا گیا تو اب بی بی آپ کے پاس چانس ہے اگلی مہینے دو میں آپ انفریشن کم کر دیں قیمتیں نیچے لیا ہیں جو زیادتی جو ظلم ہم اس پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اب ختم کر دیں تو ہم یہ سب چیزوں جی تیمور صاحب آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بیچ میں آتے آتے رک گئی ہے بارال جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کو بھی ہمیں کلوز کرنا ہے انشاءاللہ آپ سے اب کل ملاقات ہوگی رائن صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تو شریف لائر رمیش کمار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین انٹل وی میٹ ٹومورو مجھے لیو انتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکمان